اب بھی وقت ہے نا کلیں بابا نا کلیں اس سے ہم نے دو دفعہ یہ کلوار کیا ہے اور ہمیں بہت بہت نقصان ہوا ہے ایک دفعہ 1970 میں ہم نے لکچڑ لوگوں کو حکمرانی نہ دی بدکسمتی سے ہمارا ملک ٹوٹا دوسری دفعہ 1977 میں گڑھ بڑھ ہوئی مردہ بات زندہ بات تحریکیں چلی نتیجے میں ظروفقار علی بٹو پانس اب کی بار پاکستان بہت کمزور ہے نہ چھیڑ نہ چھیڑنی چیزوں کو بچ جنہوں نے جیتا ہے انہیں بسم اللہ کر کے وہ کر دیں برحال ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں پاکستان آئین کی بالادستی پارلیمنٹ کی طاقت کو سرچشمہ بنا کے قیامت تک چل سکتا ہے بیترین بن سکتا ہے ایشن ٹائگر بن سکتا ہے اور دنیا کے قوموں میں اس سے چل سکتا ہے باقی خام خام مفت میں لوگ وہ کر رہے ہیں بعض ہمارے دوست آپ کی اخباروں والے بھی میں محفی چاہتا ہوں میں اتنا بڑا عدمیتوں نہیں ہوں وہ بھی کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکہ سے طاقتور ہے کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ فرانس کی اسٹیبلشمنٹ سے طاقتور ہے وہ بھی ہیں ان کی ایجنسیاں بھی وہ الیکشنٹ پارلیمنٹ کو جا کے بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے پرابلم ہے بی کیر فر آپ الیکشن سے پہلے اس کو مت چھوڑو اس کو چھوڑو یہ بربادی کا راستہ ہے کم سے کم اس رازتے پہ ہم جانے کے لئے تیار رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ بھی ان کی مہربانی آئے تھے پاکستان میں جو پارٹی ان کی برادستی پہ حقین رکھے گی جو پارٹی پارلیمنٹ کے اختیارات پہ حقین رکھتے گی پرشتن خان ملے رہے ہوں پارٹی اس کو سپورٹ ہے ہمارا مجھے بہت افسوس ہے مجھے دکھ ہوتا ہے میں محمد نواز شریف کے خدا ان کو زندہ رکھے خدا ان کی عزت بچائے رکھے مجھے محمد نواز شریف سے ہمارا رشتہ اسی بنیاد پہ بنا تھا کہ وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے میں اگرم کچھ نہیں کہہ سکتا اردن میں کہتے ہیں اس گھر کو اگل لگ گئی گھر کے چراغ سے پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے پتہ نہیں کیا کر دیا نتیجے میں ایک بات میں نے کی اس سے لوگ ناراض ہو گئے ہوں گے جذبات میں شعباز کے متعلق میں نے کچھ کہا تھا وہ بدبخت کہیں کہ گیا تھا کہ میں دوستہ تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کی انکوں کا تارہ ہوں میں نے اس پر غصہ کر کے پہلا والا غصہ اس پر میں کڑا ہوں کہ یہ غلط پر اسٹیٹ میں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی انکوں کا تارہ ہوگا وہ ہمارے لئے قابل سزا بھی ہوگا ہم اس کا مرداباد بھی کہیں گے ہم اس کے خلاب نعرے بھی اُڑائیں لیکن اس میں میں نے ایک لفظ سخت کہا تھا وہ میں پس لیتا ہوں میں نے لخ کہا تھا میں آج بھی کہتا ہوں شعباز پتہ نہیں کونسا شعب میرا دوست ہے میں کسی کو مسئولہ دینے والا نہیں ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی جو جج جو سیاسی لیڈر آئین کی بلدست پر یقین رکھتا ہے پارلیمنٹ کی اختیارات پر یقین رکھتا ہے میں ان کو ساتھ ہوں جو بھی ہوں جس پارٹی کا بھی ہوں میں تو مبارک بات دیتا ہوں ان تمام ووٹرز کو پاکستان کے ان تمام ووٹرز کو جنہوں نے اپنی ووٹ کی تاکت سے جو کچھ ٹیبل پر لوگوں نے تماشا بنایا تھا اسے اٹھا کر دیا بریو زندہ بار پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے جو کچھ باکی ہوا تو زائز تھا پی ٹی آئی سے بیٹ کا نشان چیننا ظلم تھا ان سے پارٹی کا نشان چیننا ظلم تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر وہ اسی بیٹ پر او کرتے تو پریزیڈنٹ was bound چینکہ انہوں نے وہ جیت لیا تھا پی ٹی آئی انہوں نے کمال کر دیا ایک سو دو سو ستر نشانوں پر الیکشن لڑا کسی کا نشان بلی تھا کسی کا گائے کسی کی گائے تھی کسی کا بیل تھا کسی کا بارباب تھا کسی کا برانہ تھا زندہ بار ینگ پیپل زندہ بار پنجاب کے جنہوں نے حمد کی ووٹ ڈالا زندہ بار جو پارٹی آئین کا اعترام کریں گی میں ان کا اعترام ہم مشکور ہیں محمود خانہ چیزئی صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اس وقت جو پوری ملک میں جو داندلی ہوئی ہے اور جس طرح رگنگ ہوئی ہے اس کیلئے محمود خانہ چیزئی کی جو ایک جدو جہد ہے جس طرح انہوں نے آواز اٹھائی ہے ہم اس کو اخراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم صرف ون پائنٹ ایجنڈا پہ کہ اس ملک میں یہ عوام کا حق ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق جس کو منتخب کرے اس کو عزت ملے اس کو منڈیٹ ملے اور اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں کہ الیکشن ایک نہیں جیتا ہے اور ڈیکلیئر دوسرا ہو گیا ہے میں سے ان لوگوں کی بارے میں میں سوچتا ہوں کہ وہ ان کو خود پتا ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں اور اس کے باوجود وہ اسلمی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو نمائندگی کہیں گے ان کو شرم آنی چاہیے یعنی ایک جالی کیبینٹ بنے گی ایک جالی پرائیم منسٹر بنے گا پنجاب میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خاتون جو اپنے آپ کو چیپ منسٹر جو ہے نا سمجھ رہی ہے ان کو پتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو شامل کیا جس طرح رگنگ کی گئی تو اس حکومت کی کریڈیبیٹی کیا ہے اس کے پاس مورل آتارٹی کیا ہے یعنی نہ قانونی طور پر اس کے پاس کوئی گنجائش یعنی اخلاقی طور پر ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جس کا منڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے آپ کو پتا ہے اسلامباد سے آپ کا تعلق ہے تینوں سیٹے ہم سے زبرتستی چینی گئی کراچی میں ہم سے چینی گئی سیٹے پنجاب میں لاہور میں پشاور میں یعنی بلوچستان میں پوری ملک میں ہماری منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے اس وقت ایک سو اسی سیٹے بنتی ہیں اگر جو فارم پچتالیس کے مطابق اور ہم آسانی سے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو میں ان تمام جو اس وقت پاور کروڈورز میں بیٹے ہیں جو اختیارات ہیں میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا رہ جو نوہ شریف خود بھی کہتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ ووٹ کو عزت دینے چاہیے انشاءاللہ آپ نے مشورہ کیا ہے کہ ہمارے آپس پر میٹنگ رہے گی مشاورت رہے گی اور انشاءاللہ جو بھی آگے سنوٹیالوں کی تو ہم مشترے کا طور پر پیسی جلیں گے جو حالیہ دنوں میں انتخابات ہوئے ہیں ان انتخابات کی شفافیت اور غیر جانبدارانہ حصیت جو کہ مشکوک ہو چکی ہے جس پر پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو شدید تحفظات اور اعتراضات ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کو جس غیر جانبدارانہ شفاف اور صاف طریقے سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکے کئی پارٹیوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا صوبائی اسمبلیوں میں قومی اسمبلی میں فارم فارٹی فائیو میں جو پارٹیاں جیتی تھی ان کو فارم فارٹی سیون میں شکست خوردہ ڈیکلئر کیا گیا اور عوام نے اپنے ووٹ کی جو حرمت تھی جو عوام کے ووٹ کی امانت تھی اس کو بددیانتی سے عوام سے لے کر ان لوگوں کو دیا گیا جن کو عوام نے ریجٹ کیا تھا پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی نے بھی اس انتخابی دھانلی کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی بلوچستان میں تحریک چلائی محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں ابھی تک وہ تحریک جاری ہے ہم پاکستان تحریک انصاف کے پریٹ فارم سے ہم نے نہ صرف ان کا خیر مقدم کیا بلکہ اس تحریک کے ساتھ اپنی ہمدردی اپنی سپورٹ اور اپنی حمایت کبھی ان کو یقین دلایا آج اس موضوع پر بات چیت ہوئی اور صرف ون پوائنٹ ایجنڈا پر بات ہوئی کہ آئندہ آنے والے دور میں پاکستان میں آئین کے تحفظ جمہوریت کے تحفظ اور انتخابات کی شفافیت یہ وہ ایجنڈا ہے جس پر تمام محب وطن اور جمہوریت پسند پارٹیوں کو ایک ہونا چاہیے اور آئندہ آنے والے الیکشن میں نہ صرف اس قسم کے اقدامات اور دھنلی کا صدباب ہونا چاہیے بلکہ موجودہ الیکشن میں بھی جن لوگوں کو ان کے حق سے محرون کیا گیا وہ حق ان کو ملنا چاہیے تاکہ پارلیمنٹ مضبوط ہو اور سیاسی استحقام کے نتیجے میں معاشی استحقام بھی آئے اور سماجی استحقام بھی آئے